ہر بجن سنگھ نے ایک بار پھر سے مہندری فنگ دھونی کی کپتانی اور سی اسکے پر دیا ہے اپتی جنگ بیان جسے جان کر آپ سبی کو ہوگی حیرانی نمشکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہے اسکے سپورٹ کے اور نئے ویڈیو میں دوستوں ہر بجن سنگھ نے اسکے کپتانی پر مہندری فنگ دھونی کو لے کر کیا دیا ہے بڑا بیان بتائیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ بھی مہندری فنگ دھونی کو ایک مہند کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مد بھولیں اور آئی پیل سے جوڑی ارزوٹی بڑی خبر پاتے رہنے کیلئے چینل کو جرور سبسکرائب پریں تو چلیے دوستوں بینہ کسی دیری کے خبر مڑھتے آگئے اور دیکھتے ہیں آج کیا پوری اپ ڈیٹ دوستوں چننے سوپرکنگ ٹیم کے لیے آئی پیل کا پندرہ سیزن اچھا نہیں رہا ہے آئی پیل میں تیرہ سال کے سیزن میں دوسری بار ایسا ہوا ہے جب چار بار کے چیمپین چننے سوپرکنگ ٹیم پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے میں آسفل رہی ہے جاری سیزن کے شروع ہونے کے دو دن پہلے ہی روین جڑے جو کو نیا کپتان نیوکت کیا گیا تھا انہیں ٹیموں کی طرح چننے بھی آئی پیل 222 کی میگا نیلامی کے کاران اپنا صحیح سیزن تلاسنے کے سنگھرس کرتی ہوئی دیکھی تھی ٹیم کے سب سے سفل گیند باج دیپک چہر چوٹ کے کاران باہر ہو گئے تھے اور ان کا ریپلیسمنٹ ڈھوننے میں ٹیم کچھ وقت لگا دیا پچھلے سال ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ رن بنا کر آرنج کائپ جتنے والی ریتلوج گائے کوال کو بھی فارم حاصل کرنے میں کافی زیادہ سمجھ لگا روین جڈے جا کے نیترت میں ٹیم نے آٹھ ماچوں میں صرف دو ہی ماچ جیت سکی آل راؤنڈر نے مہند ریپنگ دھونی کو پھر سے کپتانی سونپ دی دھونی نے کہا کہ کپتانی کے کاران جڈے جا گیم پر اثر پڑا رہا ہے حالانکہ 20 ٹورنمنٹ میں کپتانی بدلنے کا فیصلہ چننے سوپرکنگ ٹیم کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا کیونکہ چننے سوپرکنگ ٹیم دھونی کے نیترت میں پانچ ماچوں میں صرف دو ماچ جیت کر آگے بڑھ سکی اور ممبائی انڈینز نے ہرا کر اسے ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا حالانکہ چننے سوپرکنگ ٹیم کے پورو آف اس میں نے ہرپجن سنگھ کا ماننا ہے کہ بھلے ہی دھونی شروع سے ہی ٹیم کے کپتان ہوتے تب بھی سی ایس کے پلے آف کے لیے کالیفائی نہیں کر پاتی اسپورٹس کیڑا سے بات چیز کرتے وقت کے دوران ہرپجن سنگھ نے کہا ہے کہ اگر دھونی ٹیم کے کپتان بنے رہتے تو سی ایس کے واسطوں میں فائدہ ہوتا اور انگتالکہ میں سرکستان پر موجود ہوتے لیکن وہ ابھی بھی کالیفائی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے ان کے پاس مجبوط گینباجی یونٹ نہیں ہے ٹیم کے لیے ویکٹ چٹکانے والے دیپک چہر چوٹیل ہو گئے ہیں یہاں تک کہ بلے بات بھی اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہے ہیں ہرپجن سنگھ نے مانا ہے کہ اگر سی ایس کے اپنے گھریلو میدان چیپک میں مائچ کھیل رہی ہوتی تو ان کے لیے بہت بڑا فرق ہوتا اور وہ کالیفائی کر سکتے تھے انہوں نے آگے کہا ہے کہ چنیہ ہی بہت بڑا انتر ہوتا ہے چنیہ نشتی تروپ سے ٹیم اس ٹیم کے ساتھ پلے آف کے لیے کالیفائی کر لیتی کیونکہ جب وہ گھر پر کھیلتے ہیں تب وہ الگ طرح سے کھیلتے ہیں دلی اور ممبائی بھی گھریلو پیسٹیٹیوں میں مجبوط بنی رہی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہین ریفنگ دھونی کے اپیل 2022 کے شروع سے کپتانی ملنے کے بعد یہ اس کے پلے آف کے لیے کالیفائی کر پاتی یا نہیں آپ اپنی بکتی کا طرح ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں لکھنا نہ بولیں ملتے ہیں نشتر بیٹ کے ساتھ تب تک کلی نمشکار